السلام علیکم ایرون دس اس فیسل اسلام اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیرز کا جو سیکنڈ پارٹ ہے پاکستان افیرز آف سپتمبر ٹوانٹی ٹو اگر آپ کو ہمارے نوٹس چاہیے دفرنٹ پیپرز کی پریپریشن کے لیے تو یہ سارے جو سامنے نوٹس لکھے ہوئے ہیں یہ سارے آپ کو کس طریقے سے مل سکتے ہیں ٹوہنڈرڈ روپیز ایزی پیسہ کر دیں ڈیرو ڈبر تھری سیکس سیمان وان سیکس سیرو ڈی رو ڈیر ڈیر بال نائم پر اسے نمبر پر پہ اس ایزی پیسہ ہے گے سینڈ کر دیں اور آپ کو واتسائیپ پر تمام پیوٹی آف کے نوٹس چاہیے وہ سینڈ کر دیے جائیں گے تو یہ تمام نوٹس چاہے ہیں جو تمام کرنٹ اپیز ہیں اس کے علاوہ جو ہم ہیں نوٹس بنا رہیے آپ کو وپی ہی سی افیہ، نیزین ہے، ایہ، آئی بی اور اس طرح کے جو بھی دوسری ٹیسٹ ہیں ایس ایف ای ای ایف ان کی تیاری میں ہیلپ سابت ہو سکتے ہیں let's just begin with this one ایشن ڈیویلپمنٹ بینک ایڈی بی نے پاکستان کو 3 ملین یو ایس ڈالرز کی گرانٹ دی ہے فلڈ ریلیف کے لیے مختلف جو ڈیویسٹیٹنگ فلڈز پاکستان میں آئے ہیں جنہیں تباہی مچائی ہیں ان سے نبرد آزماء ہونے کے لیے پاکستان کو ایشن ڈیویلپمنٹ بینک کی جانب سے 3 ملین یو ایس ڈالرز کی مدد پروائیڈ کی گئی ہے آئی ای ایم ایف نے بھی پاکستان کو 1.16 بلین یو ایس ڈالرز کے جو ڈیپاوزٹس ہیں وہ بھیج دیئے ہیں سٹیٹ بینک نے اس کو ریسیف کر لیا ہے اور آئی ای ایم ایف نے پاکستان کو پرومس کیا تھا 6 بلین یو ایس ڈالرز اوور اپیریڈ آف 39 مانس یہ جولائی 2019 میں انہوں نے پاکستان کو پرومس کیا تھا جو پاکستان کو آگے چل کے یہ ملیں گے جن میں سے 1.16 بلین یو ایس ڈالرز ہیں وہ پاکستان کو مل چکے ہیں بلوچی زبان میں ایک کمپلیٹ جو فل پیکج فلم ہے وہ ریلیز کی گئی ہے دوڈا یا دوڈا اب اس کو بلوچی زبان میں کس طرح اس پرنانس کریں گے وہ آپ کو پتا ہوگا آدل بزنجو نے اس کو ڈائریکٹ کیا ہے اور یہ بلوچی زبان کی پہلی فلم ہے جس کو سینماز میں ریلیز کیا جائے گا 46 years ago 1976 میں پہلی بلوچی فلم حمل اور مہ گنج جو ہے وہ ریلیز کی کہ اس کی بھی پرنانسیشن اگر مجھ سے غلط ہوگی ہے تو اس کے لیے محضرت لیکن اس کو سینماز میں شو نہیں کیا گیا تھا کچھ چیزیں میں as it is رہنے دیتا ہوں جیسے اس میں ورڈنگ میں نے وڈان کی اٹھائی ہے اور اس کو چینج نہیں کیا تاکہ آپ کو جو لفظ ہیں وہ ان کی پہچان ہو آپ اخبار پڑے بغیر یہاں پر ہی اخبار پڑھ لیں جو امپورٹن چیز ہے وہ بھی ایڈ ہو گئی ہے اور ورڈنگ بھی ڈان کی ہی ہے یعنی یہ ڈان کی ورڈنگ ہی کاپی کی ہے as it is تو آپ کی جو وکیبلری ہے وہ بھی یہاں پر کچھ بہتر ہو جائے گی اور جو چیز پتہ چلنے والی ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی آئیشہ زہری بلوچستان کی تاریخ کی پہلی خاتون ڈپٹی کمیشنر ہیں جن کو ناصرہ بار ڈسٹرک کا ڈپٹی کمیشنر لگایا گیا ہے نادرہ نے اپنے جو ای سہولت مراکس تھے ان کو اب ایٹی ایم میں ایک طرح سے کنورٹ کر دیا آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز کے اندر وہاں سے آپ ایسے بھی نکلوا سکتے ہیں ایک بینک سے دوسرے بینک میں پانٹس بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں گرمنٹ کی فی بھی بے کر سکتے ہیں مطلب جو کچھ بھی آپ ایزی پیسہ جیز کیش کے تھوڑ کر سکتے تھے اب آپ وہ ہی سارے کام نادرہ کے ایسے بھی مراکس کے تھوڑ بھی کر سکتے ہیں جس کے لئے ان کے ساتھ تعاون کی ہے ون لنک نے ایمپورٹنٹ چیزیں کو اور یاد رکھ لیں نادرہ کے چیرمین کا نام تاریخ ملک ہے اور ون لنک کے سی او کا نام نجیب اگراولا ہے یا والا ہے جو بھی نام ہے یہ بھی ٹان میں ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا اردو زبان کے ریلیٹڈ اس میں پوری ایک ہسٹری دی ہوئی تھی اردو زبان کی کچھ چند لائنیں میں نے یہاں پہ وہاں سے اٹھا کے لکھی ہیں اگر آپ فرسٹ لائن جو لکھی ہوئے دکھن لٹریلی مین ساوٹ یہ لائن لکھ کے کاپی کر کے گوگل پر پیس کریں تو آپ کو ڈان کا وہ پورا جو آرٹیکل ہے وہ مل جائے گا دکھن لٹریلی مینس ساوٹ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دکھن تو یہ وہی ورڈ ہے جس کو دکھن کو دکھن پنجابی میں کہا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ساوٹ جنوب بنجابی والے اس لفظ کو جانتے ہوں گے سب سے پہلی جو چیز اردو میں لکھی گئی کوئی بھی چیز وہ مسنوی قدم راؤ پدم راؤ تھی جو کہ چودہ سو تیس عیسوی سے چودہ سو پینٹس عیسوی کے بیچ میں فخر دین نظامی نے دکھن میں لکھی تھی ٹھیک ہے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے جو آپ یاد رکھ لیں میوی پوسیبلی پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے نورت وزیرستان میں ایک اور پولیو کا کیس سامنے آیا ہے سپٹیمبر میں اور یہ اس سال نو ماہ کے اندر اٹھاروان کیس ہے پولیو کا پاکستان جو ہے ابھی تک پولیو سے بری طرح لڑ رہا ہے پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرہ نے اے آر وائی نیوز اور بول نیوز کو تین دن کے لئے سسپینٹ کر دیا تھا ان کی ٹرانسمیشنز کو بکاز انہوں نے ایفیکٹیو ٹائم ٹیلے میکنزم کو یوز نہیں کیا تھا ٹیم ٹیلے میکنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لائیو پروگرام ایکچر میں لائیو نہیں جا رہا ہوتا بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ ڈیلے آ رہا ہوتا ہے اب مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ اسے مجھے ملا نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کتنا ہوتا ہے دو منٹ کا چار منٹ کا پانچ منٹ کا لیکن کوئی بھی نشریہ جو چل رہی ہوتی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو اے آر وائی اور بول جو ہیں یہ جو کچھ بھی آ رہا تھا اس کو ایز ایٹیز ڈیریکٹ آگے بھیج رہے تھے لائیو دکھا رہے تھے اور اس میں ڈیلے نہیں کر رہے تھے بلوچستان کا ڈومیسائل رکھنے والی سپریٹینڈنٹ آف پولیس شازیہ سرور جو ایس پی پولیس ہیں ان کو پنجاب میں لائیہ ڈیسٹرک کا ٹی پیو ڈیسٹرک پولیس آفیسر مقرر کیا گیا ہے یہ پہلی بلوچستان کا ڈومیسائل رکھنے والی خاتون پولیس آفیسر ہیں جن کو پنجاب میں ٹی پیو مقرر کیا گیا ہے اوورال اگر بات کیجئے خواتین ٹی پیوز کی تو یہ پنجاب میں پانچویں خاتون ٹی پیو ہیں لیکن اگر بلوچستان کی طرف سے ان کے ڈومیسائل کی بات کیجئے تو یہ پہلی بلوچی ڈی پیو ہیں جن کو پنجاب میں اپوائنٹ کیا گیا ہے ایک ایسے بلوچستان پروینس میں جہاں پر پوری آبادی کا جسٹ 2.25% خواتین پولیس میں ہیں پاکستان اور عراق نے ایک بسرہ اور کراچی کے بیچ میں ظاہرین کو موو کروانے کے لیے ظاہرین کی سفر کو آسان بنانے کے لیے ایک فیری سروس ایک کشتی ایک جہاز سروس کا آغاز کیا ہے فیری ایک چھوٹا جہاز ہوتا ہے اور ہمارے جنٹی ریمینسٹر ہیں رانہ سناولہ اور عراقی ایمبیسٹر حامد عباس لفتہ انہوں نے اس اگریمنٹ پر سائن کیے اس موقع پر ہمارے جنٹی ریمینسٹر ہیں انہوں نے عراقی گارمنٹ کا شکریہ پر ادا کیا جنہوں نے ساٹھ ہزار پاکستانی ظاہرین کو آربائین کے لیے ویزے جاری کیے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے ایک اور ائر بس اے تری دو سیرو اپنے جو فلیٹ ہے اس میں انڈکٹ کی ہے جس کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کے پاس بتیس جہاز شامل ہو چکے ہیں جس میں سے تیرہ ائر بس پلینز ہیں ورلڈ بینک نے پاکستان کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ ڈی سی فینز کی طرف اپنا سفر جائے وہ تھوڑا تیز کریں اور اے سی فینز کو ختم کریں کیونکہ اے سی فینز جو ہیں وہ زیادہ انرجی کنزیوم کرتے ہیں ان کی نسبت ڈی سی فینز زیادہ انرجی ایفیشنٹ ہوتے ہیں ایون سیونٹی پرسنٹ لیس پاور یوز کرتے ہیں ڈی سی فینز اے سی فینز کی نسبت محمد علی صدپارہ کے بیٹے ساجد علی صدپارہ نے ورلڈز ایتھ ہائیسٹ پیک ماؤنٹ مانسلو اس کو سر کیا نیپال میں بتاؤٹ سپلیمنٹری اکسیجن مہرگڑ میوزیم کا افتتہ کیا ہے میر عبدالکدوس بیزنٹ جو کہ پلوچستان کے چیف نیسٹر ہیں اور یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ پلوچستان کے جتنے بھی اسٹوریکل پلیسز ہیں ان کے جو نوادرات ہیں جو انٹیکویٹیز ہیں وہ یہاں پر سیف رہیں گے سیکیور رہیں گے پریزرڈ رہیں گے پاکستان کے فارن سیکیورٹری سوہیل محمود جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے ہیں 37 years انہوں نے اپنے فارن سافسس میں اپنی خدمات پیش کی اور ساڑھے تین سال تک یہ فارن منسٹری کے چیف رہے ایڈ رہے آپ اسے فارن سیکیورٹری بھی کہہ سکتے ہیں اسد مجید خان جو کرنٹری پاکستان کے امبیسٹر ہیں پیلجیو میں ان کو واپس بلایا گیا ہے تاکہ وہ فارن سیکیورٹری کے اوہدے کا ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال سکیں یہ پیلجیم کے ساتھ سے یورپین یونین اور لکسن بھرگ میں بھی پاکستان کے اس وقت کرنٹلی امبیسٹر ہیں یہ چیز کنفرم نہیں ہے ابھی تک گرمیٹ کے طرف سے اعلان نہیں کیا گیا کہ اسد مجید خان کو یہ اوہدہ دیا جائے گا یا نہیں لیکن کہا یہیں جا رہا ہے کہ انہیں کو یہ اوہدہ دیا جا رہا ہے that was all for this video thank you so much for watching اللہ حافظ